ڈرامسٹر مجھے پیار ہوا تھا کہ آنواری اپسیوڈز میں آپ دیکھیں گے عریب کے گھر والے تو کسی صورت پر ماہیر کو اپنے گھر کے بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ بات ماہیر کو معلوم ہونے کے بعد ماہیر بھی عریب سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد عریب کو یہ بات کسی صورت پر قبول نہیں ہوتی وہ ماہیر سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے ماہیر میری بات سمجھ نہیں کہ کوشش کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے دوری کسی صورت پر پرداشت نہیں کر پاؤں گا عریب میں تمہارے آگے ہاں جھوڑتی ہوں کہ اس طرح تم مجھ سے ملنے کے لیے مت آیا کرو اگر میرے گھر والوں کو تمہارے بارے میں پتا چل گیا کہ تم نے ابھی بھی مجھ سے ملنہ نہیں چھوڑا تو وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بہت مشکلوں میں ہوں مجھے اپنی وجہ سے اور مشکل میں مت ڈالو چلے جاؤ یہاں سے میں تم سے نہیں ملنا چاہتی کہنے کے بعد ماہیر بڑے ہی غصے سے واپس چلی جاتی ہے ماہیر یہ بات میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میری موم چاہتی ہے کہ میں کسی اور لڑکی سے شادی کالوں وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں باری یہ میں تم سے محبت کر کے کسی اور کو اپنی زندگی کا حصہ کیس پنا سکتا ہوں ایدر ساتھ کے والد بڑے ہی غصے سے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ماہیر کا پیچھت چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ جانتے ہی ویپی کہ وہ تمہیں ٹھکرا چکی ہے میری میری بھائی کی نظروں میں جو تھوڑی بہت عصد پچی ہے اس کا جنازہ کیوں نہ کھانا چاہتے ہو تم باوہ آپ جانتے ہیں کہ ماہیر میری زندگی ہے میں ماہیر کو کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں ہونے والی اپسورٹس کا زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں